شروعات کرتے ہیں اپنے خاص کارکرم فیس ٹو فیس کی جہاں پر دو مہمان ہمارے مختلف پارٹیوں سے آمنہ سامنا کریں گے ایک مدے کا اور آج کا مدہ سی اے اے کو لے کر کانگریس لگاتار ناغرکتہ سنشودھن ادنیم کا ویروت کر رہی ہے پارٹی نے اسے اسم ویدھانک اور دھرم کے آدھار پر پارٹنے والا بتایا جس کے چلدے پارٹی اپنے راجعوں میں اس قانون کے خلاف ویدھان سوا میں پرستا بھی پارٹ کر سکتی ہے اور لگاتار کانگریس نیتا سی اے اے پر آواز بلند بھی کر رہے ہیں کپل سے بلے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ دراصل سی اے کو اٹھا کر عرب ساغر میں پھینک دیا جانا چاہیے سی اے کو لے کر کانگریس پارٹی لگاتار آکرمک رکھ اپنائے ہوئے ہیں لیکن کچھ نیتاؤں کے بیان پر ویواد بھی ہو رہا ہے دراصل بیتے دنوں پوروکیندرے منتری کپل سے بلکہ سی اے اے پر دیا بیان کافی سرکھیوں میں رہا انہوں نے سی اے پر کانونی پہلو رکھتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی کانون سنسط سے پاس ہو جاتا ہے تو کوئی راجے اسے لاغو کرنے سے انکار نہیں کر سکتا ہے جس کے بعد اس بیان کو کافی ہوا ملی لیکن اسی بیواد کے بیچ کپل سے بلکہ کہنا ہے کہ ناکرکتہ سرچودن ایکٹ اسمویدانک ہے جس بیان کی چرچہ ہو رہی ہے اس بھاشن میں میں نے یہ بھی کہا کہ اس کانون کو عرب ساگر میں فیک دینا چاہیے میں اس کانون کے خلاف سپریم کورٹ میں دلیلے بھی دے رہا ہوں میں نے شروعات سے یہ کہا ہے کہ یہ اسمویدانک ہے اس کا ہم نے چیلنج بھی کیا ہے جو مین پیٹیشن ہے جو پہلی پیٹیشن ہے وہ میں آرگیو کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں 22 تاریک ڈیٹ لگی ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سبویدانک ہے اس دن 18 کو برسوں کی بات ہے جب میں کیرلا میں تھا تو ایک بڑی پبلک میٹنگ ہوئی اس میں لگ بگ دو ڈھائی لاکھ لوگ آئے وہاں میں نے کہا کہ اس سرکار نے نو جھوٹ بولے ہیں سی اے اے کے پرتی اور ایک ایک جھوٹ کا جو میں نے بیورہ دیا ہے اور ساتھ میں آنکڑے دیا ہیں کہ کیسے جھوٹ ہے وہ میں نے پبلکلی بولا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بولا ہے کہ یہ جو کانون ہے یہ سی اے اے ہے اس کو اریبیم سی میں پھینکنا چاہیے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سب ویدھانک ہے وہیں سے قدم آگے بڑھتے ہوئے کانگریس آلکمان کے قریبی اور ورشت نیتا احمد پٹیل نے بیان دیا کہ پنجاب کے بعد پارٹی مدی پردیش راجستان اور چھتیزگر ویدھان صبح میں سی اے اے کے خلاف پرستاو لائے گی یا باگے راجیوں میں بھی سیریسلی سوچا جا رہا ہے راجستان مدی پردیش چھتیزگر کہ وہاں بھی اسی طرح کا پرستاو پاس کیا جائے جنرل فیلنگ لوگوں کی یہ بھاونہ ہے اور سویمبو نکر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپنسر کر رہی ہے پوری رات تک بیٹھے رہنا انڈولن کرنا اور سویمبو لوگ نکلنا لاک دو لاک تین لاک چال لاک مانچ لاک تو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے سویمبو جنتا کی طرف سے ہو رہا ہے اور اسی لیے جنتا کے جو بھاونہ ہے اس کو دھیانوے رکھتے ہوئے سرکار کو اس پر پونر ویچار کرنا چاہیے سی اے کے خلاف کانگریس پارٹی اور اس کے دکج نیتا لگاتار ہنکار بھر رہے ہیں جس کے ذریعے کانگریس صاف سندیش دینا چاہتی ہے کہ سرکار اس کانون پر پونر ویچار کرے لیکن کیا کانگریس کی بلند ہوتی آواز سرکار کے سی اے پر جاری تیز حبیان کے چلتے کامیاب ہو پائے گی بھی رپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اترہ کھٹ دیش میں اس وقت سب سے زیادہ غرمائیہ مدہ ستی اے اے کا ہی ہے اس وقت دو مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کیپٹن آئی سنگھ ہیں نیتا بی جے پی کے بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ حریش بھاردواج جی ہیں کانگریس کے نیتا سب سے پہلے سوال اور آپ اپنی اپنی دلیلیں دونوں نیتا دیں گے یہ ایک طرف تو اسے سمویدھانک بتایا بھی جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے جو لاؤ لاغو ہو چکا ہے اس کو راجس سرکاریں نکار نہیں سکتی دوسری طرف راجس سرکاریں اپنے اپنے ویدھان سباؤں میں پرستا پاس کر رہی ہیں تو یہ کیا پورا معاملہ ہے کیسے اس پر آگے بڑھا جائے گا دلیلیں شروعات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے لینے اور سب سے پہلے کیپٹن آئی سنگھ جی یہ بتائی کہ دراصل کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے کچھ راجی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ بتائیے دوکھو ایسا ہے یہ کپل سببل جی نے کہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کے بیانوں کو جانے جاتے ہیں کپل سببل جی اس طرح کے بیانوں کو جانے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کی بہابنائیں رام مندر سے جڑی ہوئی تھی اس ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا اس فیصلے کو ابھی ٹال دیا جائے اور یہ سپرین کورٹ میں جا کے کہا تھا انہوں نے حلپ نامہ بھی دیا تھا وہا کہ اس کو ٹال دیا جائے جب تک چناؤ ہے تو انہیں جو ہے نا اس طرح کی بحثہ بولنا کپل سببل کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں وہ آدم بولتے رہتے ہیں اور جو جس کو وہ کہل رہے کہ اس کو کہ سی میں پھیک دینا چاہیے آپ ان سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سمبیدھان کو مانتے ہیں کیا آپ سمبیدھان کی دو دو جو ہے نا بیدھان سبا اور لوگ سبا جہاں سے کانون بنتا ہے کانون بن کے پاس ہوتا ہے کانون کوئی بی جے پی اکیلے نہیں بنا کے لے آتی وہاں پورا ایک دل بیٹھتا ہے جس کے مادیم کانون پاس ہوتا ہے تو آپ کیا سب ان کو جھٹلانا چاہتے ہیں حریش بھار دعا جی آپ سے میرا سوال یہ یہ بتائی کہ آپ حریش بھار دعا جی آپ کے بڑے بڑے کانگریس کے دگج نیتا کبھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے جو لاغو ہو چکا ہے لوگ اس کو سرکاروں کو ماننا ہوگا راج سرکاروں کو ماننا ہوگا سمبیدھان ہی کہی ہے اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کس لوگ کو اٹھا کے عرب ساغر میں ڈال دیا جائے آپ کیا واقعی جنتہ کو بھرم میں رکھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے دو پکش ہیں دو پکشوں کی بات ہے ایک پکش تو ہوتا ہے بھارت کے گنراج اور لوگتانتری کے اسطحپنا جو ہے بھارت کے گنراج کی جو سمبیدھانک جو پرکریہ ہے اس کے تحت اگر کیندر سرکار نے کوئی کیندر میں کوئی بھی سنسد دورہ ویدھیاک پارت ہو گیا ہے تو اس کی جو پرکریہ راجیوں پر لاغو ہوتی ہے ایک تو یہ پروسس ہے اب دوسرا پروسس یہ ہوتا ہے کہ جو CAA ہے وہ گیر لوگتانترک ہے بھارت کے پریامبل کے خلاف ہے بھارت کے سمبیدھان کی مول بھاونا کے خلاف ہے جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جان بوچ کر کہ اس دیش کے لوگوں کا دھیان بھرمیت کرنے کے لیے دھیان باٹنے کے لیے یہ ایکٹ لائیا ہے یہ دوسرا پرشن ہے تو اس پرشن کے مادیم اس بات کے مادیم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو CAA کا قانون ہے وہ گھور لوگتانتر کے بھارت کے پریامبل سمبیدھان کے خلاف ہے جس کے بھرود میں ہم راجنیتی روپ سے بھی بھرود کر رہے ہیں اور سمبیدھانی روپ سے ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں میں اپنے مطر کانگریز کے ہمارے بہت اچھے مطر ہیں میں ان سے یہ جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ سمبیدھان کے خلاف ہے تو کیا یہ آپ سمبیدھان کو مانتے ہیں اگر سمبیدھان کو مانتے ہیں تو یہ جو اہنا قانون سمبیدھان کے تحت ہی پاس ہوا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ میں بتاتا ہوں دونوں ستنوں سے بہمت سے پاس ہوا یہ بھی نہیں کہ اچھے بہمت سے پاس ہوا ہے پہلی بات دوسری بات آپ اس کو غلط کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کہیں سے کہیں ایسا نہیں ہے کہیں سے کہیں اس میں کوئی ایسے تت نہیں ہے کہ اس سے کسی کی ناغرتہ ختم ہو رہی ہو یہ تو صرف اس لیے ہے کہ جن کو ناغرتہ نہیں ملی گی جو جو ہے نا سوست ہیں ان سوست لوگوں کو ناغرتہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے کسی کی لینے کے لیے نہیں تو آپ اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں ہاں اس کے پیچھے ان کی راجنیتی ضرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے جنتہ کو یہ بھرمت کرنا چاہتے کہ آپ کی ناغرتہ چلی جائے گی آپ کو دیس سے نکال لیا جائے گا تو یہ ان کی بچات دارہ جنتہ کو بھرمت کرنے کی بن چکی ہو جنتہ کو بھرمت کر رہے ہیں آج جو انہوں نے دھرنے آندولن کروا رہے اس کے پیچھے ٹوٹل کانگریز کا ہاتھ ہے پورا کانگریز کا ہاتھ ہے میں بتاؤں آپ کو نہیں نہیں بتائیے حریش جی میں آپ کے پہلے پرشن کا جواب دے دوں دیکھیں جو آپ نے جو پرشن اٹھایا تھا کہ صاحب یہ جو ہے سمدھان کے پورے ساتھ ہے دیکھیں جو سمدھان کی ایک ایسنس ہوتا ہے ایک مول بھاونا ہوتی ہے اس مول بھاونا سے کوئی بھی رازنیتک دل چاہے اس کے پاس تین سو تین لوگ سبہ میں سدسے ہو یا پان سو ہو یا ساری سنسط کے اندر اگر آ جائے تو جو بھارت کے سمدھان کے نرماتہ تھے انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ جو بھارت کا جو گنراج یہ ہے اس کی ایک مول بھاونا ہے اور وہ مول بھاونا ہے دھرنمیر پیش یعنی جو ستہ ہے سن لیجے آئی سنگ جی جو ستہ ہے وہ کسی بھی آدھار پر دھارمک روپ سے بیبھاچن لوگوں کے بیچ میں نہیں کرے گی دھارمک آدھار پر اس کا اینگل نہیں ہوگا انہوں نے جو لوگتانتر کو بنانے والے ہمارے جو سمدھان کو نرماتہ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دو دیش بنے تھے ایک دیش بنا تھا پاکستان جنہوں نے دھرم کے آدھار پر اسلام کو سویکار کر لیا ایک ہمارا دیش بنا تھا جس میں کہ ہم نے ہندوستان میں لوگتانترک اور دھرم نرپیکشتہ کا سدھانت لیا تھا کہ ہم دھرم کے آدھار پر جو ستہ ہے جو راج ستہ ہے وہ کبھی بھی بیبید نہیں کرے گی یہ ہمارے لوگتانترکی مول بھاونا ہے اب ایسی پریشتی میں جب سی اے کا ویدھیک آیا تو انہوں نے مول بھاونا کے ساتھ چھڑ کھانی کی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اور جب بھارت کا بیبھاجن ہو رہا تھا 1947 میں دو لوگوں کے پاس اپشن تھے ایک اپشن یہ تھا جو ہندوستان میں رہنا چاہتا ہے وہ ہندوستان میں رہے اور جو پاکستان میں رہنا چاہتا ہے وہ پاکستان میں رہے پاکستان میں بہت سارے ہندو لوگوں نے ہندوستان میں مائگریٹ نہیں ہوئے ہندوستان نہیں آئے وہ لوگوں نے پاکستان میں ہی رہنا سویکار کیا اور کچھ لوگ جو ہندوستان کے جو مسلمان تھے انہوں نے ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ رہنا سویکار کیا اب دیکھئے اس سی اے کے مادیم سے آپ جن لوگوں نے 1947 میں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور افغانستان میں رہنا سویکار کیا ان لوگوں کو تو آپ ہندوستان میں لا کر کے بسانا چاہتے ہو لیکن جن لوگوں نے بفادار لوگوں نے ہندوستان کی مانچ کو اپنی ما مانا اور جنہوں نے اس مانچ میں اپنا خونج سیچا اور پسینہ دیا ان لوگوں کو آپ پاکستان اور افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں یہاں میرا آپ سے کنسن ہے یہاں میرا آپ سے کنسن ہے حریش بھاردواجی آپ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا بٹوارے سے پہلے کوئی ہندوستان پاکستان نہیں تھا وہ ایک ہی سرزمی تھی وہ وہی کے باشندے تھے میری بات سنیئے سن سہتالیس کے اندر اور تب ہی مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ویرود ہوتا ہے اس وقت یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جس ہندوستان کے ناغرک کو جو سمپور ہندوستان تھا سہتالیس کے آجادی کے وقت کہ جو پاکستان کا نواسی ہے اگر ہندو ہے اگر وہ ہندوستان آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے اور ہندوستان کا اگر کوئی مسلمان جانا چاہتا ہے تو چلا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ادھر ادھر مائیگریشن ہوا لیکن وہاں کے ہندووں نے جن ہندووں نے ہندوستان آنا سوئی کار نہیں کیا پاکستان میں ہی رہنا سوئی کار کیا ان کو تو لا کر کے آپ ہندوستان میں بسانے کی بات کر رہے ہو لیکن جو مسلمان جو یہاں پر ہندوستان کے جو مول نباسی تھے جنہوں نے اپنے دیش کو ہی اپنا دیش مانا جن کے پاس سوئی کار رہتا تھے وہاں جا سکتے تھے ان لوگوں کو NPR و NRC کے جنجال میں فسا کر کے ان کو آپ جو ہے detention کیمپ میں بھرتی کرنا چاہتے ہو میرے مطر کو جانکاری نہیں ہے ہمارے مطر کو جانکاری نہیں ہے جب یہ بٹبارہ ہوا تھا تو گانڈی جی ماتما گانڈی جی کے ہی یہ سبڈ تھے کہ جو ہندو وہاں رہ گئے ہیں پاکستان میں وہاں کی سرکار ان کو اور جی لکھت میں ہے یہ بھی نہیں کہ موہ سے کہہ دیا ایک بڑا آپ سنیں میرے آپ کے بیچ میں بولا نہیں ہوں تو یہ لکھت میں ہے کہ ان کو آپ پورا وہاں سارت چھن دیں گے ان کو وہاں کوئی دکت نہیں آنا چاہیے مگر اس کا ہوا اُلٹا آج وہاں جو ہندو رہ گیا تھا وہ اٹھارہ پرسنٹ سے بھی اوپر تھا آج گھٹکے وہاں بند پائنٹ رہ گیا ہے اور یہاں ہمارے پاس چار پرسنٹ تھا جو بڑھ کے آج بیس پرسنٹ پہنچ گیا ہے تو آپ بتائیے ہمارے مطر سے میں یہ جانوں گا کہ کہاں کس کے ساتھ جو ہے نا کس کے ساتھ گلت ہو رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں بٹوارہ ہوا تھا تو اس ٹائم جو ہمارے اپنے لوگ تھے جو پاکستان میں رہ رہے تھے آجادی کی لڑائی کی برابر انہوں نے کندے سے کندہ ملا کے لڑائی تھی اور جب بٹوارہ ہوا تو ان سے نہیں پوچھا گیا کہ ہم جو ہیں نا دو بھاگ کر رہے ہیں بیچارے وہ وہاں فس گئے اور وہاں ان کی استطی یہ ہو گئی کہ وہاں سے بھاگ نہیں پائے جو بھاگے وہ تو آگئے اور کچھ تو ایسے رہے جن کو کاٹ کاٹ کے اور ٹرینوں میں بھر کے ہندوستان بھیجا گیا لکھوں کے وہاں سے سب آئیتیں کٹے کٹائے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ہندو سرچت ہے اور آپ ایک مسلمان ایک مسلمان کو بتا ہے کہ ہندوستان سے کٹ کے بھیجا گیا ہندوستان میں کیا کی مخالفت کیوں کیا کی مخالفت اس لیے ہے کہ دیکھئے جو NRC کے تو چرچہ بھی نہیں اور یہ بھی میں آئی سنگھ جیس کے بیان کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھئے بھارت کے اندر جو گاندی جی نے کہا تھا اس کے آدھار پر 1955 میں ایک ناغرکتہ شنشو تھا ایک ترس ہندوستان میں already ہے اس کے مادیم سے اگر کوئی بھی ہندوستان کے سمجھان کے اور آپ نے دیا ہے ایک سمپل سوال کا جواب دیجئے CA کے تحت افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش سے وہ دھرم کے لوگ آ رہے ہیں جو ہندو پارسی سکھ کریشن ہے جہاں کی ان کے ساتھ اٹروسیٹیز ہوتی ہے اور وہ ان کا نیچرل دھر ہے پیڑت ہے انہی کو بلائے گا دیکھئے اور وہاں جو پیڑت نہیں ہو سکتی اور نہ وہ پیڑت ہے ہمارے ہاں کیا مسلم پیڑت ہے آپ بتائیں اگر ہمارے ہاں مسلم پیڑت ہے تو بتائیں آپ ان کی سنکیہ جو ہےنا چار سے آج بیس پرسیٹ پہنچ گئی اور وہاں جو اہنا اٹھارہ پرسیٹ ایک پرسیٹ رہ گئی تو آپ آکڑے خود ہی دیکھ لیے ہم ان کو ان کو ناگلتہ دینے چاہتے ہیں جو وہاں پیڑت ہیں اور آپ کہوں کہ مسلمان کی اپنے روکی ان کی بھی نہیں ہری جی اگلا سوال میں ان سے لگا آپ کا خوف کیا ہے آپ کا ڈر کیا یہ بتائیے نا یہ ڈر کیا ہے ہم نے ان کو بھی نہیں روکا ہے ہری جی آپ کا ڈر کیا ہے ہاں ہاں مصرمان بھی آ سکتا ہے یہاں مطلب اس کے لیے ایک چائنن بلا ہے وہ آ کے یہاں طریقے سے جو نا اس کو ناگلتہ کیلئے آپ سے آپ کا جو پرشن تھا کہ آ کے ڈر کیا ہے ڈر یہ ہے جو کرونالوجی امیش شاہ جی نے اس دیش کے لوگوں کو سمجھائی جو امیش شاہ جی نے کہا کہ پہلے یہاں پر CAB آئے گا پھر NPR آئے گا پھر NRC آئے گا دراصل کیا ہے کہ جو اسام کے اندر انہوں نے یہ جو ان کا پوری کرونالوجی ہے یہ گریبوں کے بھی ویروت میں ہیں یہ ان مظلوموں کے ویروت میں ہیں ان لوگوں کو فسانے کا جس پرکار سے نوٹ بندی کے مادیم سے دیش کو برباد کر دیا اس طریقے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دیش میں آپ مجھے بتائیے ہمیں شاہ نے جھوٹ بولا ہے میں آپ کو بیان دکھا سکتا ہوں اگر یہ نہ کہا ہو CAP آئے گا CAP کے بعد NPR آئے گا اس کے بعد NCR آئے گا یہ کہ اس لیے جو بات ہے جو کرونالوجی ابھی شاہ جی نے سمجھائی ہے یہ دیش اس کرونالوجی کے اوپر بہت زیادہ بھرمیت ہو گیا ہے تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں اس بیروت میں اتر رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھائیے ان کو بٹھائیے ان کے ساتھ باتشیت کریے دیش کے پدھان منتری کو یہ بولنا چاہیے کہ ساب NRC اب لاغو نہیں ہوگا اس دیش کے اندر آپ لوگوں نے اسم کے اندر لاغو کیا پندرے لاکھ ہندووں کو آپ نے جو ہے اسم سے باہر کر دیا ان کو ریٹینشن سینٹر کی درباجے پر پہنچا دیا اس میں چار لاکھ مسلمان رہ گئے تھے ان کو آپ نے اندر کرنے کے لیے یہ ایک CAB کے بل لائے آپ نے اندر کرنے کے لیے آپ نے اندر کرنے کے لیے